موسیقی 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 ٹارگٹ انگیج کیا ہے اور نہ کسی شہری آبادی کو یا گاؤں کو انگیج کیا ہے تو یہ انہوں نے اپنی ایک جسے کہتے ہیں شرط پوری کیا ہے کہ دیکھیں ہم نے سٹوائک کر دیا ہے اور ادھر کوئی نقصان بھی نہیں کیا تو اب وہ دیکھنا یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان اس کا ریسپانس کیا کرتا ہے اب دیکھنا ملٹریلی یہ ہے کہ انہوں نے ہمارے لائن آف کنٹرول کی وائلیشن کی اس میں کوئی شرط نہیں ہے لیکن جتنا وہ ٹارگٹ بورڈر کے نزدیک رہے اس سے ان کی احتیاط اور ان کی ایک جو محض شرط پوری زہنیت وہ بھی سامنے رہتی ہے کہ فائٹر ائر کرافٹ کا چار یا پانچ کلومیٹر اندر آنا یہ تو ایک فائٹر ائر کرافٹ کا ٹرننگ ریڈیس ہی اتنا ہوتا ہے کہ وہ بورڈر پہ آئے اور بس ایک اوپر سے فلائٹ کی اور بوم دراب کیے اور واپس نکل گئے تو جتنی ان کے پاس انفرمیشن ہے انہوں نے بڑا سوچ سمجھ کر ایک جسے کہتے ہیں نا خالی جگہ پہ اپنا پیلوڈ ڈراب کیا اور اپنے بوم کرائے تاکہ ادھر سے ایک زوردار ریٹیلیشن پاکستان کی طرف سے نہ آئے اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کی جو عام فورسز ہیں اور سیول کمانڈ ہے وہ اس کو کیسے ریڈ کرتے ہیں اب دو تین طریقے ہیں اس کا جواب دینے کے ایک یہ ہے کہ یہ جو کچھ انہوں نے سٹوائک کیا ہے اس کو ایکسپوز کریں اور جو یونائٹیڈ نیشن ملٹری ایبزرور گروپ ہے پاکستان میں ان کو ساتھ لے جا کہ وہ جگہ دکھائی جائے ان کو جا کر ایک تو آئے کہ جگہ دکھائی جائے اور انڈیا کو بھی ایکسپوز کیا جائے کہ یہ بھونڈا کام کرنا تھا جس کے لیے آپ اتنے پندرہ دنوں سے ڈنگ بیٹھ کے نکال رہے تھے اور مالش کر رہے تھے یہی کام کرنا تھا یہی ایئر سٹوائک کی اس سے بڑی جورت انہوں نے نہیں کی ہے اور ایک طریقہ یہ ہے اگر جذباتی پان کرنا ہے تو تیاری تو پہلے ہی مقامل ہے کہ جائیں اور جا کر ایک اچھی سٹوائک کر کے واپس آ جائیں لیکن اس سے چیزیں ایسکلیٹ ہوں گی اور بات پر بڑتی چلیں گے حالات زیادہ خرابی کی طرف جنس صاحب مجھے قطع کلامی کی موافق لیکن مجھے آپ سے یہ جاننا ہے کہ یہ جو سرجیکل سٹوائک ٹائپ کا ایک ڈراما انہوں نے کچھ عرصہ پہلے بھی کیا تھا اس وقت بھی انہوں نے اپنی آڈینس کو تو کنونس کر لیا لیکن پاکستان نے اس وقت بھی یہی کہا کہ یہ ایک ڈراما ہے اور اس وقت پھر ایک ڈراما انہوں نے سٹیج کیا ہے تو اس صورتحال کو دنیا کے سامنے آشکار کرنے کے لیے سفارتی محافظ پر کیا کرنے کی ضرورت ہے اتنا ٹارگیٹ تو وہ ان کی اچھلری سے بھی انگیز کر سکتے تھے اتنے تو بام وہ اپنے اگر اپنے ایریا میں بام ریلیز کریں تو جو جہاز کی رفتار ہوتی ہے وہ بام کو اتنا دور چار پانچ کلو میٹر تو وہ بھی لے جاتی ہے کیونکہ جہاز بڑا تیزی سے سفر کر رہا ہوتا ہے تو یہ کوئی ایسی سٹوائک بھی نہیں ہے لیکن ایک ہے کہ انہوں نے اپنا جو سو کالڈ سٹوائک کا کبر لیا ہوا تھا وہ کہتے ہیں ہم نے تو کر دی ہے آپ پاکستان بولے کیونکہ انڈیا میں وہ بتا رہے ہیں جی ہم نے تین چار سو بندے مار دی ہیں اور یہ کوئی ٹارگٹ تھا ایسا جہاں پہ دہشت گھر ٹریننگ کرتے تھے اور ہم نے اس کو جا کے نس تو نابود کر دی ہے مجبورا مجھے پھر قطع کلامی کرنی پڑ رہی آپ سے لیکن مجھے صرف یہ جاننا ہے کہ وہ کون سا ملک ہوگا جو اس طرح کا کیمپ جو ہے وہ بارڈر سے صرف تین چار کلو میٹر اندر کی طرف وہ لگا دے اور یہ تو لوجک میں نہیں آنے والی بات یہ منطق کے خلاف بات ہے میں یہی تو کہہ رہا ہوں نا کہ دیکھیں جس طرح کی آرڈینس ہے نا جی چورن جہاں انہوں نے بیچنا ہے وہاں بکھتا ہے اب وہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ یہ کیمپ تھا اور بھئی کون آپ نے تو دیکھیں آپ چیویلین ہو کے اس بات کو سمجھ رہے ہیں کہ یہ تین چار کلو میٹر پہ کون سا ٹریننگ کیمپ لے کے پیچھنے جہاں پہ ان کی نامل آٹلوری بھی دیکھیں اس وقت جو آٹلوری گنگ کے رینجز ہیں وہ 25 سے 45 کلو میٹر تک کو آٹلوری بارتی ہے تو وہ ایسے تارگیٹ تو وہ آٹلوری سی بھی انگیز کر سکتے ہیں ان کے لیے جہاں کیا دلگواتا ہے لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں اسی لیے کہ انہوں نے شرط پوری کرنی تھی دیکھو جی ہم نے کر دیا سوائک اب اگر پاکستان کچھ نہیں کرے گا تو ہم بھی کچھ نہیں کریں گے اور اگر پاکستان نے جواب دیا تو ہم دوبارہ سوائک کریں گے بس یہ ایک انہوں نے شرط بہت بہت شکریہ بہت شکریہ